اسلام علیکم لیول فور آپ لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جی لیول فور ہم نے اپنے ارتو کے سبق نمبر چار بے مثال دوست کے کتاب کا کام بھی سارا کمپلیٹ کر لیا سوال جواب بھی الفاظ مانی بھی آج ہم اس چپٹر کے کسیر انتخابی سوالات کریں گے کسیر انتخابی سوالات آپ کے ریسورس پیک پر دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے ریسورس پیک آپن کریں ہم ان کسیر انتخابی سوالات کو سولف کریں گے پھر آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے یہ کسیر انتخابی سوالات آپ کے بک میں سے ہی آپ کے چپٹر میں سے دیئے گئے یا آپ کے سبق میں سے دیئے گئے تو آپ نے اس کو دھیان سے یاد کرنا ہے مکہ کے مشرقین نے اتداحی سے اسلام اور ڈیش کی مخالفت کا فیصلہ کر دیا کافروں یہودیوں مسلمانوں مکہ کے مشرقین نے اتداحی سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا فیصلہ کر دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ڈیش حجرت کرنے کا حکم دے دیا مدینہ شام دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ حجرت کرنے کا حکم دے دیا مسلمانوں پر ڈیش ستم ڈھاتے سبر ظلم کچھ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے آپ مسلمان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر ڈیش کو بلایا اور فرمایا آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بلایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاکہ وہ ان کی امانتیں واپس کر سکیں یہ آپ نے سبق میں already پڑا ہے آگے ہمارا fifth question ہے رات کے اندھیرے میں پتھلی زمین پر چلنے سے دونوں کے ڈیش زخمی ہو گئے رات کے اندھیرے پر پتھلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن تین رات راتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیش میں رہے پہاڑ غار مندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے تھے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر اتیق اور ڈیش بھی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا رفیق رفیق کا مطلب ہم نے already پڑا ہے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق نے غار کی ڈیش کی صفائی مرمت دونوں حضرت ابو بکر صدیق نے غار کی صفائی کی جی بچوں یہ ہمارے ایم سی کیوز مکمل ہو چکے ہیں اب آپ اپنے گھر کا کام نوٹ کریں آپ نے یہ گھر میں اس کو یاد کسید انتخابی سوالات کو اچھے سے یاد کرنا ہے سبق نمبر چار بے مثال دوست کے کسید انتخابی سوالات یاد کریں اب آپ کا یہ سبق کمیلیڈ ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آپ کے اگلے چپٹر کے ساتھ آئیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ